حضور کے ایک صحابی تھے اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے ساتھ سفر میں رہتے تھے سفر میں کام کیا تھا کیوں حضور کے ساتھ چلتے تھے جب حضور کی سواری رکتی اور حضور علیہ السلام اور کافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا یہ کجاوہ اتار لیتے تاکہ سواری کو راحت ہو پھر جب صبح یا کسی وقت دوبارہ چلنا ہوتا تو پھر دوبارہ کجاوہ کس دیتے حضور کی سواری کا کجاوہ کسنے اور کھولنے کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی اور اسی غرض سے یہ حضور کے ساتھ چلتے تھے کچھ لوگ اپنی زندگیاں کسی عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو پیسے کمانے والی مشین ہی ہوتے ہیں ساری زندگی کام ہی یہ کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کام پر لگا دیتے ہیں حضرت اسلہ بن شریک کا کام کیا تھا حضور کی سواری کا کجاوہ کستے تھے کجاوہ کھولتے تھے زندگی حضور کے نام ایک دن ایک سفر میں رکے اور کجاوہ کھول دیا رات پڑی سو گئے جب صبح اٹھے تو انہیں حاجت غسل تھی موسم تھا سرد اور سرد رات تھی اور پانی بھی بہت تھنڈا تھا اگر غسل کرتے ہیں تو ہلاکت کا اندیشہ ہے تو یہ دور سے کہیں لکڑیاں لائے کہ پانی گرم کروں اور غسل کروں اتنے میں کافلے کے کوچھ کا وقت بھی ہو گیا تو یہ ایک ان ساری صحابی کو بلا کے بولنے لگے کہ یہ حضور کی سواری کا کجاوہ آج تم کست دو وہ آگے بڑے اور کجاوہ کست دیا کافلہ کوچھ کر گیا اور یہ غسل کر کے پانی گرم کرنے کے بعد تیار ہوئے سواری پہ بیٹھے اور چلتے چلتے کافلے کے قریب پہنچے اور جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب پہنچی تو آگے گریم نے دیکھا اور مسکر آئے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور مسکر آئے اور بولے کہ اصلہ آج کجاوہ بدلہ بدلہ سا لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا تو اصلہ بن شریک نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور میں نے کسا بھی نہیں یہ فلان ساری نے کسا ہے تو فرمایے تم نے کیوں نہیں کسا تو سنو اصلہ بن شریک نے کیا کہا آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گے مجھے پتا ہے آپ کیچڑ سے چل کے آئے ہیں راستے میں رکافٹیں بھی کھڑی ہیں مشکلات سے گاڑی پارک کی اور یہاں تک پہنچے اپنے محلے سے نکلے بڑے عالی شان مقامات چھوڑ کر کے آپ یہاں آئے تو آپ کی اس ایک جملے سے تھکن تر جائے گی اور نحال ہو کے گھر جائیں گے حضور میں تحارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارہ نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بے وضوحات لگا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے میں ان کو بھی بے وضوحات نہیں لگانا چاہتا یار یہ تو ان لکڑیوں کی تقریم کا عالم ہے جنہوں نے حضور کے بدن کو چھونا ہے تو پھر بتائیے حضور کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا حضور کی تقریم کا عالم کیا ہوگا علامہ اقبال ایک بات کہا کرتے تھے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی مہلے تھے ان کی تعظیم ہماری روحوں پہ لکھی ہے اور ہمارے قلوب پہ نقش ہے اور ان کی تعظیم اگر نہیں ہے تو سمجھو سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے ان کی تعظیم ان کی توقیر یہ مومن کی زندگی ہے سرمایہ حیات ہے اقبال کے سارے کلام کا رست نہ چوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ